رمضان المبارک کے روز اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے عربی میں اسے سوم یا سیام کہتے ہیں جس کے معنی روکنے یا خود رکنے کے ہیں اسی طرح ماہ سیام کے دوران صبح صادق سے غروب آفتاب تک خود کو کھانے پینے اور نفسان خواہشات سے روگ رکھنے کو روزہ کہتے ہیں فرمان باری طالع ہے یا ایوہ اللہزین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب عللہ اللہزین من قبلکم لالکم تتخون اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر حیزگار ہو جاؤ روزہ وہ عبادت ہے جس کا عجل اللہ تعالی نے اپنے ذمہ خود لیا ہے اور وہ کسی تعداد یا مقدار کا محتاج نہیں کسی شرائع عذر کے بغیر اگر رمضان کا روزہ نہ رکھا جائے تو ساری عمر کے روزے رکھنے سے بھی اس چھوڑے ہوئے روزے کی تلافی ممکن نہیں شرائع عذر کیا ہو سکتے ہیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس بارے میں کئی غلط باتیں پھیل گئی ہیں ہم یقین ٹی وی کے ویورز کو بتاتے ہیں روزے کے دوران کن باتوں کا خیال لکھنا ضروری ہے روزے کے دوران یعنی صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک چان بوچھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضاء کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے روزے کی حالت میں ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضاء کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا بخار شریف کے مطابق کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کرنا یا مسلسل دو مہینے روزے رکھنے ہوں گے کوئی روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے روزے کی حالت میں اگر حید و نفاظ کا خون آ جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا مسلم شریف کے روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حائدہ عورت کو روزوں کی قضاء کا حکم ہے اور نماز کی قضاء کا حکم نہیں ابو دعوت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت روزہ میں خود بخود قیع آ جائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا ہاں البتہ کوئی جان بوش کر قیع کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ اس کی قضاء کرے گا ابو دعوت ہی یہ حدیث کے مطابق کھا پی لیا تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے نین میں یا بیماری سے احتلام کی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن جان بوچ کر ایسا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور نہ صرف قضاء بلکہ کفارہ بھی لازم آئے گا روزے کی حالت میں کسی کے حلق میں مکھی مچھڑ یا ایس جیسی کوئی چیز چلی جائے یا حلق کے نیچے اتر جائے اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کے علاوہ روزہ کی حالت میں مسواق کرنا ایسی روزہ در خواتین جنہیں شوہر کی تیز مزاجی کا خطرہ ہو وہ ہنڈیا کا ذائقہ چک سکتی ہیں بشرت کہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے اور میدے میں نہ جائے اس کے علاوہ روزے میں خسل کرنا سرما لگانا کنگھی کرنا سر میں تیل لگانا خوشبو لگانا جائز ہے ہم اپنے یقین ٹی وی کے ویورز کو بتا دے چلیں کہ یہ معلومات ہم نے متفقہ علیہ احادیث مبارکہ اور علماء اکرام کی تعلیمات کو مجد نظر رکھتے ہوئے مرتب کی ہیں اگر ہم سے ان معلومات میں صحوان کوئی غلطی رہ گئی ہے تو فوراً اس کی نشاندہ ہی کریں تاکہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں اس کے علاوہ نایساتی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے یقین ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں